بسم اللہ الرحمن الرحیم اس وقت میٹرسز کے حوالے سے ہمارا یہ ریکچر نمبر فرسٹ ہے جس میں یہ کچھ میٹرسز ہوتی ہیں سمیٹریک میٹریک اینڈی سمیٹریک ہرمیشن اور اینڈی ہرمیشن اسی طرح سے اتھاگ ملے یہ آپ کو نے صرف دیکھ کے پتہ چلانا چال جائے گا کہ یہ میٹریک کس طرح کی ہے بائی رول جو ہم ورکنگ کپیسٹی دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہے کہ اے کا ٹرانسپوز اگر کسی میٹریکس اے کے اکول آئے تو اس کو سمیٹریک بولتے ہیں اگر اے کا ٹرانسپوز مائنس اے کے اکول آجائے تو انٹی سمیٹریک یا سکیو سمیٹریک اگر اے بار کا ٹرانسپوز اے کے اکول آجائے تو ہرمیشن اے بار کا ٹرانسپوز مائنس اے کے اکول آجائے تو انٹی ہرمیشن یا سکیو ہرمیشن یہاں پر انٹ پہ پہنچ کے آپ کو ارثاغنالیٹی کی کنڈیشن بھی بتا دی جائے گی کہ ارثاغنال میٹریکس کس کو کہتے ہیں فیلحال ٹرانسپوز ہوتا ہے روز کو کالمز میں چینج کر دینا سی فسٹ رو فسٹ کالم بن جائے سیکنڈ رو سیکنڈ کالم بن جائے تھرڈ رو تھرڈ کالم آل روز کو اگر کالمز میں کنورٹ کرنے تو اس ریزلٹینٹ کو کہتے ہیں ٹرانسپوز آف اے میٹریکس تو ہم یہ ساری کیا کیلکولیشن کر کے بتا چلے گا کسی میٹریکس کا ویڈر ایڈیج سمیٹریک انٹی سمیٹریک ہرمیشن آر سیو ہرمیشن یا کوئی ایسا ہرستہ ہے کہ بس آئی بیو اس ہی بتا چلے گا تو ہمارا تو کام ہی اب یہاں یہ ہے شارٹ کٹ میٹریکس مینز کوئی ایسی چیز بتائی جائے جو ہمیں کیلکولیشن نہ کرنی پڑے بس دیکھ کے بتا چلے جائے کہ یہ کیا ہے یہ آپ نے اس مین ڈائیگنل کو ہائیڈ کر لینا ہے یہ مین ڈائیگنل اس کو آپ نے ہائیڈ کر دینا ہے یعنی کہ اس طرح سے یہ سمجھ لے یہاں سے ہائیڈ ہو گیا اور اس کو آپ نے ایک میرر سمجھنا ہے میرر مینز وہ اینہ جس میں ہم اپنی تصویر دیکھ رہے ہوتے ہیں یعنی کہ ہماریپک نظر آنہی ہوتی ہے تو از میرر کے مطابق اگر ہر ایلیمنٹ کی پک شو ہو رہی ہیں جیسے سیبن کے گینسٹ اس کی پک جہاں جائے گی ٹو بائی تھری کے گینسٹến جہاں جائے گی ٹو بائی تھری کے گینسٹ جہاں جائے گی ٹیک کے گینسٹ یہاں جائے گی اگر وہ پک سب ایلیمنٹس کی سیم نظر آ رہی ہیں تو انٹی سیمیٹرک بات کروں گی انٹی سیمیٹرک پہ آجائیں اب انٹی والی دو سٹیٹمنٹس ہیں ایک تو انٹی سیمیٹرک ادھر انٹی ہرمیشن یا سکیو ہرمیشن تو اس میں ایک بات کا خیال رکھئے ڈائیگرنل آپ کا آنوے زیرو ہوگا ادھر بھی دیکھئے ڈائیگرنل زیرو ہوگا جس مین ڈائیگرنل کی بات ہوئی ہے جب آپ نے سکیو یا انٹی چیک کرنا ہے یہ گلدی نہ کریں اس کے بعد اسی ڈائیگرنل کو ہائٹ کرنے ایز ایز اور ہائٹ کر کے میرر سمجھ لیں میرر ادھر جو مرضی آ جائے ادھر زیروز ہونے چاہیے سکیو میں ہائٹ کر کے باقی ایلیمنٹس کو چیک کریں اگر ان کی پک اسی طرح وجود ہے جیسے ادھر کی لیکن ان کے سیمبل ڈیفرنٹ ہے اگر ایک سائٹ پہ پلس ہے تو دوسری سائٹ پہ مائنس ہوگا اور بائیس ورسا ٹھیک ہے نا وہ ہی سٹیٹمنٹس ہیں لیکن ورث ان کی سیم ہے سیمبل ان کے ڈیفرنٹ ہے تو یہ سکیو ہرمیشن ہوگی اور انٹی ہرمیشن ٹھیک ہے نا ان کے اس کو بولتے ہیں ایڈیٹیو انوارس آفیچ ادھر وہ ایڈیمنٹ ایڈیٹیو انوارس ہوں جن کے سیمبل چینج کیا جاتے ہیں وہ ایڈیٹیو انوارس ہوتے ہیں آج دیکھیں جیدر ہرمیشن پر ہرمیشن میں ایک ایک ایکسٹرا چیز ایک بار بتائی گئی ہے اس کو کنیوگیٹ بولتے ہیں کنیوگیٹسی کا مینک ہوتا ہے ایوٹا والی ترم کا سیمبل چینج کرنا ایوٹا والی ترم کا سیمبل چینج کرنا ایوٹا کیا ہے مائنس وان کا سکیئر روٹ ہے جس کو امیجنری نمبر بولتے ہیں یہ جہاں بھی آئے گا اس کا سیمبل چینج کرنا ہے جب اس کا کنیوگیٹ لیا جائے گا تو یہ ہمیشہ اسی جگہ پر ہوگا ہرمیشن اور سکیو ہرمیشن جس کی بیٹ پر آپ کو ایوٹا والی نظر آئے گی سو یہ دیکھیں اس کا کیا حل کرنا ہے اس کا روٹین ہمارے پاس ایدھر بھی ڈائیگنل ہے اس کو بھی دیکھ کے ہی بتانا ہے اس ڈائیگنل کو اسی سٹائل سے آپ میرر بنائیں اور میرر بنائے ایلیمنٹ کو لوڈ کریں کیلکولیشن چھوڑ دیں جو ایلیمنٹ نظر آ رہے ہیں ان کی اسی طرح پیک نظر آنی چاہیے ان کی اسی طرح شیپ دوسری سائیڈ پہ ان کی ریفلیکشن شو ہونی چاہیے اس ریفلیکشن میں کیا ہے اب ایوٹا والی ٹرم کا سیمبل چینج ہونا چاہیے جو نون ایوٹا ٹرم ہے جس کو ریئر پارٹ کہتے ہیں وہ اسی طرح رہے ہیں تو اس کو ہم ہر نشن بولیں گے یہ دیکھئے اسی طرح ایوٹا والی ٹرم کا سیمبل چینج ہو گیا مائنس یہاں ایوٹا ٹرم ہے ہی نہیں جب اس کی ہم ریفلیکشن دیکھیں گے وہ ایز ایس یہاں ایوٹا ٹرم ہی ہے ریل نہیں ہے تو ایوٹا والی ٹرم کا سیمبل چینج ہو گیا یہ ڈائیگنال ریل نمبر آنے چاہیے اسی طرح جب ایڈی کی بات کریں گے اب اس کا ایڈی سمجھ لیں نمبر مانیے زیروز نمبر ٹو اب ریل والے پارٹ کا سیمبل چینج ہو گا ایوٹا والے کا نہیں ہو گا یہ دیکھئے ریل کا سیمبل چینج ہو گا ایوٹا والے کا نہیں ہوا ریل کا سیمبل چینج ہو گا اس میں ایوٹا ہے ہی نہیں زیرو بلا ہوگا وہ چینج کریں نہ کریں ایدھر ہے ہی ایوٹا تو اس کا سیمبل چینج نہیں کرنا پھر دیکھیں ایک دفعہ ہر ویشن چیک کرنے کے لئے ڈائیگنل رفلیکٹڈ آپ کا وہ میرر کا کام کرے گا باقی انٹریز ایک دوسرے کا رفلیکشن ہونی چاہیے ان میں جب ہرمیشن چیک کرنی ہے تو ایوٹا والا سیمبل چینج ہوگا ریال والا سیمبل چینج نہیں ہوگا ادھر ایوٹا والا سیمبل چینج نہیں ہوگا ریال والا چینج ہوگا سکیو میں ڈائیگنل سیرو ہوگا تو بس دیکھ کے ادھر ہو جائے گا کہ ورٹس دس یہ کیا ہے ہرمیشن ہے انٹی ہرمیشن ہے اس میٹرک ہے کیوں اس میٹرک ہے کسی کی بھی بات کرنے ذرا کوسٹن لوٹ کریں فاروٹ چالی ہو آپ پی ایم سی بیوز ان کو کہتے ہیں یہ میٹرک اس میٹرک ہے تو دیکھیں تو کیا کورل کام ہو رہا ہے بداؤڈ کیلکولیشن یہ آپ کا ہو گیا اس کو ہم نے میرے بنا لیا زیرو زیرو سیون سیون پی کی ویلیو بوجی ہے تو کیا ہونی چاہیے مائنس کا فور کیونکہ ادھر مائنس فور ہے تو دیکھیں یہ سیمیٹرک بن جائے گی فاروٹ ویلیو آف کے دا میٹرکس فاروٹ ویلیو آف کے دا میٹرکس دیس ایس سکیو سیمیٹرک جہاں پتے کی بات پتا نہیں ہے گلتی نہیں کرنی یہ دیکھئے ڈائیگنال آپ نے ہائیڈ کر دیا سکیو سیمیٹرک کہا ہے سکیو سیمیٹرک تو کیا بچہ سوچے گا اس ایلیمنٹ کا سیمبل ڈیفرنٹ ہونا چاہیے اب k is equal to 3 پہ ٹک کر جائے گا be careful جو سکیو والی سٹیٹمنٹ ہے وہ بے شک ادھر ہے بے شک ادھر ہے تو مینڈ ڈائیگنال پر کیا پوزیشن آ رہی ہے مینڈ ڈائیگنال زیروز ہوگا سالا کیونکہ اس پہ سے مائنس کامل کرنا پڑتا ہے ہاں جی مینڈ ڈائیگنال میں کیا پوزیشن ہے سالے زیروز نہیں ہیں اس لیے یہ میٹرکس کبھی بھی سکیو س میٹرک نہیں بنے گی سو یہ کریکٹ اپشن ہوگا اس کا ٹھیک ہو گیا ایک ایک میٹرکس ہے اب تھوڑی سی ایکس را جو ہمیں لگتی ہے کہ بڑے بڑے قویسٹنز کیسے حال ہوں گے یہ دیکھئے اے میٹرکس دین اے کی پاور فور کیا ہوگی یہ اپشن دیئے ہوئے ہیں اگر کوئی میٹرکس اگر کوئی میٹرکس اس میٹرک ہے اس کی ہار پوزیٹیو انٹیگرل پاور جب اس کی پوزیٹیو انٹیگرل پاور ہول نمبر میں پاور لے پوزیٹیو نمبر ہو جیسے اے کی فور اے کی فائب اے کی ٹین جتنی مرضی پاور نے وہ اس میٹرک ہی رہے گی بچہ کیا کرے گا اس کی اے کی فور پاور حل کرنے بیٹھ جائے گا حل نہیں کرنا یہ دیکھئے چھپالے ڈائیگنل کو ڈائیگنل کو میرر بنا لیا جب میرر بنا لیا باقی ایلیمنٹ ایک گوسرے کا ریفلیکشن نظر آ رہی ہے سیم ہے سو یہ پتہ چل گیا یہ سی میٹرک ہے اس کی ہر پاور اے کی فور بیس میٹرک ہوگی اس میں چیکنگ کس چیز کی کرنی ہے اے کی ٹین بیس میٹرک ہوگی اے کی این بیس میٹرک ہوگی اے کی این جو ہمیں لگتا ہے کہ این کیسے آئے گا جب پتہ چل گیا ہر پاورس میٹرک ہوگی یہ سکیو کی بھی بات کر لیں اس وقت یہ میٹرکس ہے سکیو س میٹرک ڈائیگنل کو ہائیڈ کیا باقی ایلیمنٹ اپنی جگہ وہ سیمبر ڈیفرنٹ ہے اس طرح سے اس کی بی کی پاور فائیڈ کیا ہوگی آپشن وہی ہے اب یہاں دو باتیں ہیں سمیٹرک میں تو ہر پاور سمیٹرک ہے جانکہ اینٹی سمیٹرک میں دو پورٹسن ہیں وہ سمیٹرک بھی ہو سکتی ہے وہ اینٹی بھی ہو سکتی ہے کیسے اگر وہ پاور آڈ ہے بان تھری فائیب سیبن تو وہ سکیو سمیٹرک آنسر سکیو سمیٹرک یہ ہوگا اور اگر وہ ایون ہے تو سکیو سمیٹرک بیس میٹرک بن جائے گی یہ دو آپشن رکھیں ہیں ایف اے اس سکیو سمیٹرک جیسے کوسٹن نمبر فور ہے تو اس کی این پاور این مینز 2 3 4 5 پاور جو بھی کریں گے دو انسر بنائے گی اگر وہ پاور ایون ہے تو انٹی سمیٹرک بھی سمیٹرک بن جائے گی اگر وہ پاور آڈ ہے تو انٹی سمیٹرک انٹی سمیٹرک ہی رہے گی that's it اب بی کی پاور فائل 5 is odd نمبر ہے یہ ایک سکیو سمیٹرک ہے جو دیکھ کے پتا چل گیا تو اس کا انسر بھی یہ سکیو سمیٹرک ہوگا that's all ہم کسی طرح کے انشاءاللہ پیکج آگے بناتے رہیں گے یعنی کہ وہ بات جو آپ کے کام آنے والی ہے اور آپ کو جسٹ دیکھ کے ہی یہ چیزوں کا پتا چلتا جائے گا کہ کیا انسر کرنے ہیں کلکولیشنے کمپیوٹر کلکولیٹر سب سائٹ پہ کریں بس یہ چھوٹے چھوٹے رولز آپ نے مائنڈ سیٹ میں رکھنے ہیں تو انشاءاللہ ایم سے کیوں بھی حال ہوتے جائیں گے اور یہ چھوٹے چھوٹے رولز بھی آپ کو میمبرائز ہوتے جائیں گے انشاءاللہ یہ سلسلہ کنٹینیو ہے کیپ ایٹ اپ اپنے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ دیکھیں شیئر کریں دوستوں میں تاکہ ناللیج زیادہ لوگوں تک پہنچے کے تھینکیو ویری مچ